پرڈے کی تیس لٹر ملک کیپیسٹی جی ہاں تیس لٹر دگد سمتہ رکھنے والی یہ گو ماتا دوسرے بیانت کے اندر بچہ دینے والی ہے ویڈیو کے اندر آپ کو گائے کی پوری ڈیٹیل پرائز اور اس کے اونر کے کونٹیکٹ نمبر بتائے جائیں گے تو بنے رہیں انت تک ویڈیو کے ساتھ میں نمسکر ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں سربی ڈیری فارم اور میں پریمارام سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل کے مادم سے اور ایک وی نمبر سی ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا یا جو بھائی آج پہلی بار چینل کے مادم سے ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں وہ پلیج اپنے چینل سربی ڈیری فارم کو ضرور سے سسکرائب کر لیں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیپیکیشن بیل کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیپیکیشن سب سے پہلے پرابت ہو سکے اور آپ ایک ایسے ساندار پسو سے سب سے پہلے واقع ہو سکے اچھت قیمت پر اپنے ڈیری کے لیے ایسے پسو کا سیلیکشن کر سکے تو یہ جو سکرین پر آپ ایک بہترین اچھا بریڈ کی ہیوی مل کیپیسٹی کی گائے دیکھ پا رہے ہیں یہ سیل کے لیے آویلیبل ہے آپ اس کی اڈر کی کوالیٹی دیکھئے بہت ہی زبردست کوالیٹی کا یونیک اڈر ہے پیچھے کی طرف پیروں سے باہر آتا ہوئے یورین مارک سے ٹچ کرتی ہوئی اڈر کی بناوٹ سرو ہوتی ہے اور آگے نابی تک پھل فال اڈر ہیوی اڈر ہے اور پھولی سپیس والے سندر موٹ یا تھنوں کی بناوٹ اتنا ہیوی اڈر ہوتے ہوئے بھی پھٹ ٹائٹ کمپیکٹ اڈر کی بناوٹ ہے بہترین بریڈ کریکٹر ہے اچھی کوالیٹی کی گائے سپاٹ اور اونچے پیٹ پوٹے کی مضبوط بوڈی سٹریکچر ہے اچھے بریڈ کی ہوتے ہوئے بھی سندر چہرے مورے کی سندر ساریرک بناوٹ بیلکل تھنڈے اور شانت سبحاؤ کی سیکنڈ ٹائم میں بچہ دینے والی یہ گائے آمین خان بائی صاحب نے سیل کے لیے آویلیبل کروائی بائی صاحب کا فارم گام نیومنڈی گھڑسانہ تیسل گھڑسانہ جیلا سیری گنگا نگر راجستان کے اندار اشتی تھے اور بات کریں اس گائے کے ملک سمتہ کی تو یہ پرڈے کی تیش لٹر ملک سمتہ رکھتی ہے اگر اچھی دیکھ وال اور اچھی کیئر ہو تو تیش لٹر سے پلس پرڈے کی ملک سمتہ اس گائے کی اونر دوارہ بتائی گئی ہے اور بات کریں اس کے پرائیز کی تو اس کی پرائیز اس کی ملک سمتہ کے اکورڈنگ ایٹی فائیب تھاؤزنڈ ڈیمانڈ کی گئی ہے یعنی پچانسی ہزار روپے اس کی قیمت مانگی جا رہی ہے جس کے اندر آپ بار گیننگ کر سکتے ہیں پاسو کی پرائیز میں مول بھاو کا آکشن رہتا ہے ہمیسا مول بھاو کر کے ہی پاسو کھریدنا چاہیے پر اچھوک بائر سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ پھارم پر ویجٹ کریں دیکھیں پرکیں جانچیں اور پھر پاسو کو کھریدیں ہمارا مقصد ہے آپ کو پاسو دکھانا اور اس سے آگے پاسو کی کیا ڈیٹیل ہے کیا کرنا ہے وہ ساری جمعواری آپ کی رہے گی آپ پھارم پر ویجٹ کر کے کھرید سکتے ہیں آپ بھی اپنے پاسو کی ویڈیو ہمارے یوٹیوب پر ڈالوا سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی یہ اپنی رائے کمنٹ بوکس میں دیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سسکریں اور سپورٹ کریں نمسکار